اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل چلی آئیے اب نولکہ پارنم پر ایر سراغ کرتے ہیں اگر ویڈیو پسانتا ہے تو پلیس لائک کرنا مت بولئے گا سر کام ہو گیا ہے اسے اطلاع ملے تھے بہت ہو اب تمہیں کام کرو ایک نمبر سن کرو اس پر کال کرو گے اور کہو گے کہ زارہ دوری اس لوکیشن پارا ہے اور یاد دکھنا صرف وہاں وہی بندے ہائر کرنا جو تھوڑی بہت مار کھا ساتے ہو یا ایک آدھ گولے اے بات یاد دکھنا مجھے سارے معاملے کی ایک ایک تصویر اور پوری ویڈیو چاہیے کچھ بھی مس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کوئی بھی پکا فوٹوکرافر ہائر کرنا جو یہ کام بڑے طریقے سے کر سکے سمجھ گئے نا اس نے ایک ایک بات بڑے واضح طریقے سے اور دوسرے طرف موجود بندے کو سمجھائے تھے جی سر سمجھ گیا دوسری طرف موجود بندے نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا تھا ہاں 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 ازان حیات ملک جسم تو کھیلنے کے لئے بہت سارے مل جائیں گے مگر تم سے یہ سیدھ ہدیانے کا مقافشات کبھی نہیں ملے گا کیا کہا تھا تم نے کہ میں تمہارا دوست ہو کر تمہارا حریف کیوں بنا تو سچ بتاؤں سیاست میں دوست کب دشمن بانجے پتہ ہی نہیں چلتا اور جس طرح تم نے میری انسلٹ کی ہے نا آج اس کا مزہ میں تمہیں اب پارٹی کا اقتدار سمال کا بتاؤں گا پنجاب کا اقلا فضیب یاور احمد ہوگا اور ایک دفعہ میں یہ اقتدار حاصل کا لوں پھر تم سے آج کی انسلٹ کا بدلہ بھی اچھے سلوں گا آج کی ویڈیوز اور ویڈیو فوٹیج الیکشن کے این موقع پر میرے بہت کام آنے والی ہے وہ اس سے خود کلامی کٹا وقت کھل کھلا کر ہنسر آتا زارہ کا اس طرح سے رونا اور پھر ازان حیات ملکہ اسے پروٹیکٹ کرنا جاور احمد کو کہیں نہ کہ کچھ کھٹک رہا تھا کیونکہ جب بھی ازان کے پاس کوئی لڑکی آتی تھی تو وہ اپنی مرضی سے آتی تھی اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے زور دبردستی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی نے اسے ایسے رونے اور چہینے چلانے کیا تھا کہ جیسے وہ ایگری نہ ہو اس حب کے لئے اتنا در وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی پیشہ وار نہیں ہے پھر ازان کی آنکھوں میں اس کے لئے جنون دے کر وہ کچھ اور سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا اور پھر ازان کو روسر باقی دوستوں کو اس طرح سے بغیر پارٹی کے وہاں سے نکالنا اس کے یقین پر مہر لگا گیا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی پروٹیکشن کا جنون وہ سابق اس کے لئے ازان حیات ملک کی طرف سے بہت نیا تھا وہاں سے نکلتا ہی اس نے اپنے بندے فارم ہوس کی چاروں طرف لگا دیا تھے اور پھر اس کے بندے سے اسے ایک ایک پر کی ریپورٹ دے رہے تھے کہ کب زارہ اور حق نواز فارم ہوس سے نکلے کب وہ ہسپرل پہنچی کب وہ ماہر اور مائدہ کے ساتھ منیب انکل کے گھر گی اور پھر اس ساری انفارمیشن میں اس نے پڑا فائدے کا پلان پنایا اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لئے سارہ کو اپنے ہاس بندوں سے اغواہ گوایا وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے پارٹیس کا اقتدار اپنی سیڈ اور سیاست کی ناموں اور سیاست کی شان و شکت کا سوچ رہا تھا ماہر اور سبان کو کوئی سمجھ نہیں ہا رہا تھا کہ آپ کیا کریں اسی دوران انہیں مائدہ کی کالائے تھی جو کچھ اس نے ان کا بتایا تھا اور دونوں کے سروں پر باقاعدہ ایک اور بام پھونے کے متدرہ دفت ثابت ہوا تھا اس نے منیب انکل کو کہا دیا تھا کہ وہ مائدہ کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہسپٹل پیش دے پہلے عمل کی پرشانی کیا کم تھی جب زارہ پھر سے گئے اوف یار یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں میں نے کہا تھا نا مائدہ اس کا حیارہ کر رہا پھر تم کیسے مائدہ کیا تھے ماہر تو جیسے پھر پڑا تھا یہ اکیلی تھی وہاں اور جس طرح یہ بتا رہی ہے نا اس طرح اٹیک ہوا ہے شکر کرو یہ محفوظ ہے مائدہ کی بجائے سوہاں نے جواب دیا تھا کیونکہ مائدہ تو جب سے آئی تھی تب سے بس روئے جا رہی تھے تمہیں پتہ ہے مائد ازان اور اس کے کارندے اتنے ٹارچر کر کے گئے ہیں منیب انکل کوکو بھی اور مجھے بھی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ازان نہیں لے کر گیا اس کو تو پھر کون لے کر گیا اسے یہ تیسرا کون ہے میرا سر پھٹ جائے گا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا وہ پھر سے رونے لگے تھے ریلیکس مائدہ ایسا کرو گی تو بھی بھی ہائی ہو جائے گا دیکھو کسی بھی سچویشن میں خود کو مسلوم اور کمزور ٹھیرانا ہمارے حق میں برا ہو سکتا ہے وہ بھی تابر جب ہمیں یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ہمارا اگلا راستہ کیا ہے اگلا قدم کیا ہے سبحان نے اسے سمجھانا چاہا تھا تو پھر آپ یار آپ کیا کریں ایسا کہ کہ دونوں کی زندگیاں اور عزتیں سیو ہو جائیں مہینے بار مہینے ہار مانتے ہوئے کہا تھا ایک راستہ ہے مہین ہمیں اب بہت سو سمجھ کا قدم اٹھانا ہوگا دیکھو اس سامنے اتنا تو جان چکا ہوں کہ جنگل میں رہتے ہوئے شیر سے دشمنی نہیں کی جا ستی ہے اگر زارہ کو اگلا ماہین نے نہیں کیا تو وہ تیسہ کون ہے اس کا ہمیں ازان ہی پہنچا ستا ہے ایسے کھل کا دشمنی نہیں کی جاتا تھے ہمیں ٹیبر ٹاک کرنی ہوگی اور یہی آری حال ہے میرے حیال سے سبحان نے اپنی ذاتی رہ دیتی تم پاگل ہوگی جو انسان پیچھلے چوبیس گھنٹوں سے ہمیں اس قدر ٹارٹر کر چکا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے کا ہوش نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں کس ہوشی میں کمزور ہیں ہم بے غیارت نہیں ماہر اس کی رائے بلکل پسند نہیں آئی تھی ماہر یہ ہمیں کرنا ہی ہوگا میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے اور ہم دونوں میں سے نہ کوئی اتنا بے غیارت ہے پر جار وہ دونوں سروائیو کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کی حاضر ہمیں یہ ریس اٹھانا ہی ہوگا ازان حیات ملک کی ہمیں ان تک سے اسلامت پہنچا ستا ہے ورنہ ہم شاہدہ ان کی حیر حبر سے بھی جائے اس نے پھر سے نرمی سے سمجھایا تھا مگر سبحان سبحان ٹھیک آئے رہا ہے ماہر کبھی کبھی دشمر تک پہنچنے کے لیے اسے ہاتھ ملانا پڑتا ہے مائیدہ کو بھی سبحان کی سجیشن بری نہیں لگی تھی اوکے ٹھیک ہے ماہر نے خود کے سوچ کر حالات کے سبروت کر دیا تھا ہاتھ اس کا لہو لہان ہو رہا تھا اسے فکر نہیں تھی وہ کمے کی ساری چیزیں اٹھا کر پٹہ رہا تھا you have to pay this زارہ دورے جتا میں طرف رہا ہوں نا تمہیں بھی طرف نہ ہوگا اپنی ایک ایک طرف کا حساب سو سمیت واپس دوں گا تم سے تم جانتی نہیں ہو ازان حیات ملک کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں کمپرومیس نہیں کرتا اور تم ماہ تم تو دل ہو میرا تمہیں سفر کرنا ہوگا تمہیں سفر کرنا ہی ہوگا میری ہر طرف کا حساب دینے کے لیے وچی ہڑا تھا اٹھے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ ارہان نے کملے ماں کا اسے پھایا تھا چھوڑو ارہان جاؤ پلیز اس کا ہاتھ جٹتا ہوا سووے پا بیٹھا تھا نہیں جا سکتا ایسے آپ کو طرف تا ہوا چھوڑ گا پھر سے پانی کے اگلا اس کی طرف بڑھایا تھا جسے ہزان نے ایک کی سانس بھی اپنے اندر اڑیلا تھا پر ایسی میں سے اس وقت تھا جیسے کسی نے سلکتے ہوئے کوئلے بجائی ہو کیوں دے رہے ہیں ہوت کو تکلیف وہ اب اس کے پاس ٹریسنگ باکس لے کر بیٹھا تھا اس کا روی سے بیٹھا ہون ساپ کرتا پوچھ رہا تھا میں نہیں جانتا ارہان بس میں جانتا ہوں تو اتنا کزارہ کو میرے پاس ہونا چاہیے میرے بلکل پاس میرے سانسوں کے پاس اس کے آواز میں نمی گولے دیا ارہان اس کے آنسوں سے بڑی وی آنکھیں دے کر پل میں شاکٹ ہوا تھا یہ ازان حیات ملک یہ نا جو رولانا جانتا تھا رونا نہیں اور آپ خود رو رہا ہے مل جائے گی بابی بھائی آئی پرامس میں ڈونڈوں گا بس آپ خود کو تکلیف نہیں دیں گے اب میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ جب آپ کو کسی کے طلب ہو اور وہ حاصل نہ ہو تو کتنا مشکل ہو دیا مگر بھائی سبر کرنے سے مل جاتا ہے آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا وہ اب اس کے ہاتھ پر بٹی باندھا تھا تم کہہ رہی ہو کہ میں ہاتھ پر ہاتھ راکتا بیٹھا رہو تو سبر کرو پھر تو مل گئے مجھے وہ وہ تلہی سے مسکلیا تھا تو کل تو اکل میں بڑی تاکہ ہوتی ہے بھائی وہ ڈریسن باکس باندھ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میں یہ سب نہیں مانتا اسے آنکھیں باندھ کرتے ہوئے کہا تھا مانے گے بھائی وہ ہنسا تھا فون پر ہوتے بھی بیل نے دونوں کا متوجہ کیا تھا بھائی آپ کو میسیج آیا شاید کسی کا ارہا نے موبال ازان کی طرح بڑھایا تھا دفعہ کرو جار اس وقت کسی بھی رابطے کے موڈ میں نہیں ہو پارٹی بالے ہوں گے سوچ آف کر دو اس نے بند آنکھوں سے گا تھا ہو ساتا ہے بابی کہ کوئی اپ ڈیٹ ہو اسے کہتے ہوئے فون اس کی طرح دوبارہ بڑھایا تھا اور ازان نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر چیک کیا تھا ورس ایپ ویڈیو میسیج تھا اس میں زارہ لیٹی ہوئی تھی اور دو لڑکے شرٹ لیت اس کے دائے اور بائے جانب بیٹھے ہوئے تھے مو پر ماسک پہنے زارہ سی تھی کسی زندہ لاش کی طرح لیٹی تھی یا شاید بے ہوش تھی ساتھ ہی ایک وائس میسیج بھی تھا ازان نے وائس میسیج پلے کیا تھا اگر اس کی عزت اور زندگی چاہتی ہے تو اگلے پندہ میلے تک اس لوکیشن پر پہنچے ورنہ پھر اس کی لاش تمہارے فارم ہوس کے آگے پھینک دوں گا اٹھا لینا یہاں سے ازان کا ہون کھول رہا تھا وائس میسیج اور ویڈیو کی وجہ سے اس نے موبیل دیوار پر مارا تھا کون ہو سکتا ہے یہ بائی کہ یہ سنان تو نہیں ارہان کو بھی شدید غص آیا تھا پتہ نہیں اگر تو یہ سنان ہے تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ قبر میں ہوگا غصے سے کہتے ہیں وہ بڑھے کی طرح بڑھا تھا مراد مراد گاریاں نکالو چیرتے ہوئے وہ پارک ہوئی گھر میں بٹھا تھا اور ارہان کو ساتھی بٹھا تھا گرائیورن تقریب بن گاری کو دھراتے ہوئے دیگے بھی لوکیشن تک پہنچایا تھا پندہ منٹر سے پہلی وہ شہر سے تھوڑا دور ایک کھندر نمہ فلائر کے سامنے تھے جہاں آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا وہ اور ارہان اور اس کے ساتھی اپنی اپنی پس پلس پکرے ہوئے بڑی ہوشاری سے اندر دال ہوئے تھے مگر اندر کسی بھی مرد کا نام و نشان تک نہ تھا ایسے لگا تھا جیسے یہ فلائر صدیوں سہی ایسے گجان پڑا وہ آباد ایک ایک کمرے کی تلاشی رہ لے تھے دائن جانب کے دوسرے کرمے میں کھولتا ہی اسے وہ ناسو گڑیا بیرپلیٹی بھی نظر آئے تھی ہوشہ حواس سے بیگانا پہلی نظر پڑتے ہی روح میں سکون اترا تھا جیسے روح جار عزو سے سکون کی صورت مقدر ٹھہڑا ہو آگے بڑکا اس نے اس کو باہو میں اٹھا کر اپنی گوت میں اس کا سار رکھا تھا پھر جوکہ اس کے ماتے پر محبت کی مہر صحبت یہ تھی لمی مریوی گھنی پلکو کا انگلیوں کے پوروں سے چھوا تھا کون ہو تم اسے شاید ہوش آیا تھا وہ جٹکے سٹ پیٹی تھی اور پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ازار کو دیکھا تھا کہہ دو کہ یہ ہواب ہے حقیقت ہے تم دوبارہ میرے سامنے نہیں آسکتے پلیس کہہ دو زارہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بڑھتے اس نے اس کی کمرے میں ہاتھ آکا اس کو خود سے کے قریب کیا تھا کمر پر دباؤ بڑھا کر اسے خود کے سینے میں بیچا تھا اتنی زور سے کہ زارہ کو لگا تھا کہ اب اس کی ہڈیاں ٹور جائیں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ حقیقت اتنی خوبصورت ہوگی تم نہیں جانتی پوئی رات کی سکرپ کس عذیت اور کس طرف سے گزرا ہوں میں اس کے کان کی لوگ کے پاس ہونٹ رکھے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا زارہ کی ریٹ کی حدیر میں سنسنی ہوئے تھے اس سے لگا تھا کہ اب جان نکلے گے مجھے سانس نہیں آرہا بڑی مشکل سے وہ پوٹے پوٹے لفظ بول پائے تھے مجھے بھی نہیں آرہے تھے اس سے اس کے کمر پر مسید دباؤ بھائے تھا خدا کے لیے میرا پیچھا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس نے پوری شدہ سے اس کی کان کی لوگ پر بائٹ کیا تھا اور وہ پوری جان سے کان پی تھی اس کی سانسوں کی جوبن اس کے کانوں پر جلوشتی بھی آگ اتنا لوگ دے رہی تھی اس کے لامز اسے دیکھتے ہوئے انگارے لگ رہے تھے دوبتہ کہاں ہے تمہارا وہ اب اسے خود سے علاق کرتے ہوئے پوچھت آتا اور وہ بس روتے ہوئے اسے ہی دیکھتے تھے اس کی کسی بات کا جواب دیئے بغیر ارہان اس اس کے پاس بیٹے ہوئے آواز لگایا تھا اسے پہلے کے مندر آتا اسے پھر سے اسے اپنی باہو میں چھپایا تھا وہ اب اتنا بھی نہیں گوارہ کار ساتا تھا کہ زارہ اس کے بائی کے سامنے بھی بغیر دوبتے کے جب جی بھائی وہ جو کافی دیر سے باہر کھڑا تھا وہ کا ملتے ہی اندر آیا تھا ایک گاری چھوڑ جاؤ اور باقی صاحب کو لے کر نکلو یہاں سے میری آنے تک مراک کو کہنا کہ گیپ آپ بڑی تھی چادہ لے کر کھڑا ہو جی بھائی مگر آپ اکیلے ارہان کو لے کر خوشی ہوئی دی کہ اس کا ابالی بھائی اپنے پیار کی فاج کے لیے کیسے حرکان ہو رہا ہے کیسے وہ اسے کسی کی بھی سامنے بھی پڑتا نہیں آنے دے رہا میں آ جاؤں گا ڈونٹ بڑے اس نے ارہان کو تسلیح دے تھے جی بھائی کہتے ہوئے وہ جا جگا تھا زارہ کا حصہ اللہ کرتے ہوئے اس نے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتی کچھ دیرے اس کے کامتے وجود اس کی دولتے ہوئی سانس کو خود میں اتا کر اس کی پہشانی پر لپڑ گئتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی رکھیل ہوں اسے اپنے ماتے سے اس کی لمس کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتے ہوئے نفرہ سے کہا تھا وہ یہ سن کر ازان کی رگر تنی تھی اسے برپا دیکھا دیکھا اس کی اوپر جھکا تھا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھرنس آئے تھی اور پھر اپنے لپ اس کے لپوں کے قریب لے گا گیا تھا دل کارا ہے کہ تمہیں زندہ ابھی اور اسی وجہ سمیمے کر دو مگر میں ایسا چاہ کبھی نہیں کارتا تھا کیونکہ ایسا کنے سے نقصان بھی میرا ہی ہوگا تمہیں حوز زدہ لمس اور محبت کے لمس میں فرق نہیں پتا جانتی ہو رکھیل کون ہوتی ہے وہ لال انگارہ آنکھیں اس کے آنکھوں میں ڈالے گسے سے گھرا رہا تھا اور بولتے ہوئے اس کے لپ ان نرم لپوں سے ٹچ ہو رہے تھے اور اس کے چہرے پر پٹیوی سانسیں زارک کی جانہ حلکان کر رہے تھے بہت شوک ہے نا تمہیں رکھیل بننے کا تو تمہارا یہ شوک بھی جلدی پورا کر دوں گا مگر یہ جو لفظ آئے تو میرے سامنے بولنے کی حمد کار پائی ہونا یہ اگر کسی اور کے سامنے کہا نا تو زبان قدی سے کھیان چلوں گا بولنے کیا کابی نہیں چھوڑوں گا اس کی انگلوں پر دباہ پراتے ہوئے کہا تھا اس نے اور زارہ کو لگا تھا کہ اب اس کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گے پھر اس نے اپنے دانت اس کے گھردم میں گائے تھے اتنی بوئی طرح کے ہون رسنا شروع گیا تھا اور وہ اس کے نیچے حلکان ہوتی بھی ہچکیں سے رو رہے تھی جتنا تو مجھے تکلیف تو ہوگی نا اپنے لپسوں سے اور دو جا کر اور اس سے زیادہ تکلیف پرداشت کرنے کے لئے تیار ہے نا کہتے ہوئے اس نے اسے بازو میں اٹھایا تھا اور اس سارے منظر کو کیمرے کی کلک کلک اور ویڈیو رکارڈی نے اچھے سے اپنی آنکھ میں محفوظ کیا تھا اور پھر اس نے اسے باہوں میں اٹھایا ہوئے گاڑی میں بٹھایا تھا اور برائمی سیپر آکا گاڑی سمارتے وہ گاڑی فارم ہاؤس کی طرف برہا دیتے وہ سیپر بیٹی بھی بس روئے جارے تھے اگر تم چاہتی ہو زارہ کہ میں تمہیں چلتی بھی گاڑی سے نیچے نہ پھینک ہو تو اب تمہارا ایک بھی آنسوں ناکل نکلے اس نے غصے سے سٹینی پر ہاتھ مارتے ہوئے کا تھا اور وہ بیٹی بیٹی اس کی دار سے کام پہ تھے وہ پھر اپنے آنسوں اندر ہی اندر اتانے لگے تھے مگر پلکوں کی اور آنکھوں کی نمی کم نہیں ہوتی وہ گیر پر پہنچا تھا تو آگیا مراد سا جگہا بہت سی چادہ لیے ہوئے کھڑا تھا اس سے گاڑی سے نیچے اتا کر وہ چادہ پکڑے تھی اور پھر زارہ کی طرف کا دروازہ کھڑکوں سے پہنائے تھی اور اسے اپنی ہمنوائی میں لے کر اندر کی طرف بڑھا تھا ڈرائنڈ رومے پر بیٹھا ارحان اس کا ہی انتظار کر رہا تھا اس کو دیکھا اٹھ بیٹھا تھا وہ پھر زارہ کو اس کے ساتھ لگے دیکھا اس کے موہ سے بے ساتھا ماشاءاللہ نکلا تھا وہ بالکل عمل جیسی ہی تھی اس کی ناکھ آنکھیں ہونٹ عمل سے بہت ہی مشہابہ ترہتے تھے ویلکم بابی کہتے وہ دونوں کو دیکھا مسکتایا تھا اور زارہ نے گھوارہ بھی نہیں کیا تھا کہ نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شرس کو دیکھ لے ارحان تم ریس کرو یار تھاگی ہوگے میں بھی زارہ کو کچھ کھلا کر دوائے دے کر ریس کروں گا وہ سنو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے کوئی تانگ نہیں کرے گا کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا کہتے ہوئے وہ زارہ کو لے کر روم کی طرف بڑھا تھا اوکے بھائی وہ بھی کہتے ہوئے اپنی روم کی طرف بڑھا تھا کمنے میں جا کر اس نے بڑے آرام سے بیٹھایا تھا کچھ کھاؤ کی وہ اپنی جیب سے موبیل اور والٹ نے ٹیوے پر رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ کچھ نہیں بولی تھی بس چپ چاہ بیٹھی آنسو بھا رہے تھے کچھ کھاؤ گی وہ پھر سے بولا تھا وہ پھر سے کچھ نہیں بولی تھی زارہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں اسے اب گسہ آ رہا تھا حق نواز اور فقیرہ آنٹی کہاں ہے اس کا سوال سن کر اس کے اندر پھر سے گسے کی لہے دوری تھی مگا پھر اپنے گسے کا کنٹرول کرتے اس نے انٹر کام سے کچھ میں ملازمہ کو کار کی تھی اور اسے جوس اور دوس اور کچھ سلائس آنے کو کہا تھا ریسیور آ کر وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اس کے پاس بیہ کر اس کے ماتے کو ہاتھ کی پوچھ سے چھوا تھا طبعہ بہار ہو رہا ہے میڈیسن بھی نہیں لی ہوگی وہ اٹھا تھا اور میڈیسن باکس سے اس کے لئے میڈیسن نکال دی اتنے دیر میں ملازمہ ناشتے کی ٹوئی لے کر آئے تھے اب وہ ناشتہ اس کے سامنے رکھے ہوئے سلائس پہ جیم لگا کر اس کی طرف بڑھ ہا رہا تھا پکرو اور کھاؤ مجھے علیہ اور عمل کے پاس زارہ میرا دماغ ہرام مات کرو میں کچھ الٹا سیدھا کر بٹھوں علیہ اور عمل کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو دو منٹ کے اندر ہی ہتم کرو اس نے اس کو تنبیہ کی تھی وہ زارہ نے دو منٹ کے اندر سلائس کھایا تھا وہ جوس پیا تھا وہ ڈار کی تھی اس کی دمکی سے اور وہ جانتی تھی کہ وہ ازان حیات ملک ہے جو وہ کہتا ہے وہ کھڑ کر دکھاتا ہے حاجرہ اس نے ملازمہ کو واہ دی تھی اور ملازمہ دروازے کے اس پر بڑھتا لینے کی انتظار میں تھی دو منٹ سے پہلے اندر گئے تھی اور بڑھتا لے کر واپس آئے تھی یہ لو اس نے میڈسن اور پانی اس کی طرف بڑھا تھا جسے زارہ نے بھگایا اس کی طرف دیکھے کھا لے تھی گوڑ گرڈ ڈریس کرو اب وہ اس کو لٹاتے اس پر کمفرٹر اور آتے ہوئے علماری طرح بڑھا تھا اپنے لئے ڈیلہ ساتھ روزر اور ٹیشٹ لے کر وہ واشنوں میں گیا تھا علیہ کا چیرہ بابا اس کے آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا بے پلٹے جانے کتنے ہی آنسوں وہ بہا آ چکے تھی وہ واشنوں سے فریشو کا نکلا تھا اور دونوں بازوں میں اس کے ابھی بھی ہلکی ہلکی در تھی اور اوپر سے ہاتھ کا زہم اسے بالو میں بریش کرتے ہوئے زہرہ کو دیکھا تھا جو آنسوں بہا رہی تھے گسے سے بریش ڈریسنگ پر پٹا کر اس کی طرح بڑھا تھا پھر لائٹ آف کر کے اس کے ساتھ لیٹا تھا اور وہ جو بیٹھ کے کونے میں لیٹی ہوئی تھی اس کی کمرے میں ہاتھ ڈال کر ہوت کے قریب کیا تھا کیوں ہلکان کاریہ ہوت کو ہاتھ برا کر اس کے آنسوں اپنی امگلوں کے پورت سے چنے تھے اس نے کیا تم نے مار دیا حق نواز اور فقیرہ آنٹی کو اس کے ساتھ لگی ہوئی روتے پہ پوچھ رہے تھے میں بہت تھا گیا ہوں ساڑا کار 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 پورا دن ہوار ہوا ہوں اب تم پاس ہو تو سونا چاہتا ہوں آپ مزید کوئی بھی فضول سوانہ سنو اگر اگلے دو منٹ میں تمہاری آنکھیں بند نہ ہوئی تو میں بغیر نکاح کے وہ سب کارگزروں کا جو تمہاری تکلیف دے ہوگا صاف لیجم سے بتاتی وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا اور اس کی بات سن کر زرانہ بھی اپنی آنکھیں بند کی تھی اس کی بند آنکھیں دے کر محبت سا مسرحہ تھا اور اب وہ بس سونا چاہتا تھا سکون سے ہیری سر آپ نے کال کی آپ کے جنرلیسٹ کے کافی پرپورزن نکل آئے ہیں اس کے بارے میں کیا حیال ہے حیات ملر نے ترنسیہ لہجہ احتیار کیا تھا سر میں سمجھا دوں گا سبان کو آئندہ ایسا نہیں ہوگا سی او نے کہا تھا میرے بات سنو بات اب سمجھانے یا نہ سمجھانے سے بہت آگے بار چکی ہے میرے گھر میں کھڑے ہو کر وہ مجھے ہی دھمکی دے کر کیا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو تمہیں حیات ملر سی او پر گھرائیت ہے سوری سائے نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوگا فہت معافی مانگے گا آپ سے سی او نے التجاہ کی تھی تم جانتے ہو الیکشن ہونے میں صرف دو ماہ رہ گیا اور مجھے کوئی بھی ہنگامہ نہیں چاہیے مجھے وہ جنرلیسٹ یہاں سے دو ماہ کے لئے غائب چاہیے کسی بھی ملک بجوا دو جو مرزی کرو جتنے پیسے چاہیے لے لو پر اس کی شکل گم کرو یہاں سے مانے کو میں اسے یہاں پر ماہ ساتھوں مگر الیکشن کی گہما گہامی میں میں کوئی قتل افورڈ نہیں کر ساتھا سمجھے تمہ حیات ملر نے غصے میں کہا تھا جی سر ہو جائے گا بی بی سی نیوز کے ساتھ ایک دو ماہ کا پروڈجیکٹ ہے ہمارا میں اس کے لئے سبھان کو بیٹھوں گا مگر سر پلیز اسے مالی اگر مت وہ اب آپ کے راستے میں نہیں آئے گا سی او نے پھل سے التجاہ کی تھی آج ہی کے دن اس کو بجواو کال وہ مجھے اس ملک میں دکھنا نہیں چاہیے سمجھے جی سر سمجھ گیا وہ سی او کے بعد سنتے ہوئے حیات ملک نے کال رسکنیٹ کے دی اس کے لئے مشکل مرحلہ تھا سبھان کو باہر بیٹھنے کے لئے راضی کرنا وہ بھی ان حالات میں جب وہ خود یہاں پر اپنی بہن کے لئے پرشان ہے صبح ایک بجے کا ٹائم تھا جب عمل کی آنکھ رہی تھی خود کو ارہان کی حسان میں پایا تھا اور وہ دووز کی کمر کو اپنے سینے کے ساتھ باندے دنیا جہاں سے بے حبر میٹھی نیند سو رہا تھا اس کا چیرہ دیتی اسے اس کے چیرے پر پل بڑھ میں سنا نظر آتا کاش تم یہاں ہوتے میرے اتنے پاس کاش ہم دونوں کی یہ صبح سب سے حسین ہوتی میں نے اپنی زندگی میں بابا کے بعد تمہیں چاہا تھا بابا کے بعد میری زندگی میں آنے والے تم فاہر مر تھے جس نے اپنی محبت سے میری روح پر قبضہ کیا تھا ہم ساتھ ہوتے تو یہ دنیا یہ زندگی یہ پل کتنے حسین ہوتے میں بے وفا نہیں ہوں مجھے حالات نے میرے وفای پر مجبور کیا میں تم سے ملکہ اس سارے معاملے کو حق کا لوں گے وہ بے آواز آنسوں سے رو رہے تھی میں کبھی بھی اس ڈریگن کی رسائی خطب ممکن نہیں بناوں گے میں حتم کر دوں گی اس ریجتے کو بس ذرا حالات ٹھیک ہو جائے بھی میں طلاق لے لوں گی اسے یہی صحیح لے گا ہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ سستے بھی کہایا تھی خود کے پاس ہوتی سرگوشیوں کی خود کے پاس ہوتی بھی سسکیوں کی سرگوشی پر اس نے نیند سے ہمار بوجھے لانکے پل کے کھولے دی اور اس کی علاج ہوتی بھی آنسوں سے بڑی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پل میں اسے خود سے اور کری کیا تھا یہ کیا ہوا ہے کیوں روڑی ہو آر جی او کے عمل اس کے چہے پر آئے ویب بال سائپ پر کرتے اس کے آنکھوں کو ستاک کرتے پوچھ جاتا عمل بیبی تیل می اس کے رونے میں اضافہ ہوا تو وہ پل میں پرشان ہوا تھا کل جب مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا تب تو ڈسٹرپ نہیں ہوئے تھے تم بڑی حیمت دکھائی تھی نا تو اب یہ تکلیف کیوں یا بھی یہ بھی کوئی چال ہے تمہارے تم جیسے ڈرائگنر سے مجھے پھوف نہیں آتا سمجھ رہے ہو نا تمہیں جو تم نے کرنا تھا نا کالیا چھوڑو مجھے اس کا حصہ تھوڑے اٹھنے لگی تھی اس کے دونوں باسوں کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے اپنے ہاتھ کی گفت میں لے جگا تھا ایک ٹانگ سے اس کے دونوں ٹانگوں پر دباو بڑھایا تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھے اب آ رہا ہے ہو اس کے ماتے پر بل آیا تھا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے وہ بڑے جان لیوہ تیور لیے اس کے جواب کا متضر تھا اسے مزید جان لیوہ آنکھوں میں نا دیکھا گیا کھولو آنکھیں اور جواب دو بارے بارے دونوں آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اس نے حکم دیا تھا اس نے مزید ساتھی سے آنکھیں باند کیے تھے اوکے دین فائن نو ایشو ای ویل بیٹ رپیٹ ایڈ اگین این اگین کہتے ہی وہ دوبارے اس کے آنکھوں میں جھکا تھا اور پھر صاحب بارے بارے اپنا لمس چھوڑا تھا ایک بار دو بار تیسی بار وہ لب رکھنے لگا تھا کہ اس کی حیمت ہتم ہوئی تھی آپ اپنی ٹھونس کسی طاقت پر ازماؤ تو سمجھ بھی آئے مجھے سی کمزور لڑکی پر طاقت ازماؤ گا کیا حاصل ہوگا اس نے لڑکھ راتے والاچے میں ہوتکس کی گفت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا نا نا تم اور کمزور ہو ہی نہیں سکتا تم تو سپر پاور گرل ہو اتنی بکواس وہ بھی ارحان کبیر ملک کے سامنے عمل کبیر ملک کی کارتا دیا اس کی ریٹ چلے اس نے اپنی بیٹ کو اس کی گردن پر آپ کرتے ہوئے کہا تھا ارحان پیچھے اٹھو یہ زیادہ ہو رہا ہے اس کے لمب سے ترپی تھی نہیں تو اسے بھی زیادہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں بیسے ریٹ چلی یہ مجھے کافی دیسے اٹریکٹ اٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی نیچلے ہوں پر انگوٹھا پیرتے ہوئے ہماری علوت پلہج میں بڑا تھا ارحان اس کے بہتی بند کرتی بھی اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں ارجعا چکا تھا اور وہ بے حال ہو رہی تھے صبح کی تشنیح تھی یا پھر ان لمبوں کا فسو تھا یا پھر اس کی طرف کی شدہ تھی اتنا جان لیا لمس تھا کہ وہ بے حال ہو رہی تھی اور وہ سیر اس کی مضاہمت کی کمی نے اس کی ہوش کی دنیا سے متعارف کروایا تھا رات کے دیئے گئے اس کی ہون پر کٹ کا زم اس کی شدہ سے پھر تازہ ہوا تھا اس پر اپنے گفت چھوڑ کر اس کی سانسوں سے خود کو مرکاتا بے پر گیرا تھا اور اسے خود کے سینے پر گرایا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس کیتی اس کو ناظر کر رہی تھی جو کہ اتنی چلدی ممکن نہیں تھا اور اس کے پنک ہوتے ہوئے ہون ارحان پھر سے گیرہ مسکریا تھا تمہیں پتا ہے ریڈ چلی تم دیکھنے میں بلکل چلی کی طرح ہوں تیز اینگری وومن بار تم چکھنے میں بلکل ریڈ انار ہو میٹھا ترش دل کرتا ہے کہ بس سیراب ہوتا رہا اس کا چیرہ ایک آسو پر کرتے اس کی آنکھ ونگ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کیا فائدہ رونے کا جب پتا ہے کہ انہی پناہوں میں سپون محسوس کرنا ہے پھرین صاحب کا مطلب جتنی زد کروگی نہ اتنا ہوت کو تھکاؤگی اور ایک بات یاد اکھنا ارحان کبیر ملک کس تاہیاں بخشتا نہیں ہے چلوٹو فریش ہو جب پھر ناشتہ کرتے ہیں وہ اسے خود سے علاق کرتے ہوئے بولا تھا اور اس کی باسو پر دانت کراتی ہوئے اس کے پاس اٹھے تھے عمل درید اور بروقت بدلہ نہ لے ناممکن آوچ اوف عمل کی بچی چوہے کے دانت پھٹ کروائے ہیں کیا وہ در سے بلبلتوہ باسو کو سلاتا اس کی طرح باغا تھا اور وہ باشو میں گمیتی ڈرائگن اسے گسر سے بلند آوام میں کہا تھا سریوی ریٹ چلے وہ باسو مسلتوہ بربرایا تھا اور عمل عرحان قبیر ملک اور عرحان قبیر ملک کی اس حبصورت صبح کی حبصورتی سے برپور نوک جو ان کو ہوا نے مسکرہ کا دعا دی تھی اور عرحان قبیر ملک کی آئندہ زندگی میں عمل قبیر ملک سے بچاؤ کی دل سے دعا کی تھی جو کہ ممکن نہیں تھا جی سر آپ نے بلائے تھا وہ سچ انیوز کے سی او کے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا میں جانتا ہوں سبھان تمہارے لئے اس وقت آنا کافی مشکل ہوگا اور جن حالات میں تم ہونا اس کے لئے بھی کافی مشکل ہے لیکن جو میں بات تمہیں بتانے چاہ رہا آنا وہ تمہارے کیریئر کی سب سے بڑی ہوشی ہے وہ سب سے بڑی اپر چوڑتی ہے وہ تمہارے ہواب کی تعبیر بھی ہے سی او نے خوش ہوتے بھی اپنی بات مکمل کی تھی میں سمجھا نہیں کوئی سار سبھان نے نہ سمجھے ساری لاتے بھی کہا تھا سبھان پچھلے سار جس پروجیکٹ کی تحقیق اور اس کی حقائق کے بعد میں ریپورٹ بنانے کے لئے تم نے بی بی سی نیوز میں اپنی فائل سبمیٹ کروائی تھی نا وہاں سے جوائننگ اپروول آ گیا ہے وہ تم مکالی جانا ہوگا تم لکی ہو سالوں سے کتنے جنرلیسٹ کے لئے ہوار ہوتے پھیڑے ہیں اور انہوں نے تمہیں چنا تمہاری صلاحیتوں کو ایٹس امیزین ایٹس امپریسیب سی او نے اس کی تاریخ کرتے ہوئے کہا تھا منہ کاردے سار دو ٹوک لاجر میں کہتا ہوں اٹھا تھا اور آپ کو میرا ریسیگیشن بھی مل جائے گا have a blessed day کہتے ہو بائی تیرا مرا تھا سبان لیسن تم یہ غلط کارے ہو خود کے ساتھ you know what ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں شاید سالوں میں اے دو بار اور کئی لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتے ہیں تم جوش میں ہوش گنوا رہے ہو تم بتا تمہار کیوں یہ سب ٹھکرا رہے ہو ہم بیک کا تسلی سے بات کرتے ہیں شاید کچھ حال نکل ہے سی او اٹکرز کی طرف لپکا تھا اسے ہاتھ سے پکا دوبارہ آفیس میں لیا تھا بٹھایا تھا سر کی آپ نہیں جانتے میں کن حالات میں ہوں اگر یہ عام حالات میں ہوتا تو میں کھلے دل سے سر کو قبول کرتا اور شاید بہت ہوش بھی ہوتا مگر یہ ویسا نہیں ہے میں نے حالات میں کیسے اگر میری سگی بہنی ہوتی تو بھی کیا میں یہی کرتا نہیں اور اگر قسمت میں ہوا تو مجھے میرا مقدر ضرور دوبارہ دوسرا موقع بھی دے گا اور جد تک میں انتظار کالوں گا اسے کاندھ اچھ کاتے ہوئے ساپ گوئی سے کام لیا تھا دیکھو صبح کیا ہم کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکال سکتے کچھ ایسا سوچوں کہ تمہارا کیریئر بھی بانجے اور تم اپنی بہنوں کو اگر کوئی حال نہیں نکلے گا تو ہم ان سے معذرت کالیں گے مگر اگر اس مسئلہ کا کوئی حال ہے تو تم اس کو اویل کرنا چاہیے مجھے سب سے کوئی فہدہ نہیں ہے مگر تمہیں ایک بریلینڈ جنرلیسٹ ہو تمہاری سوچ ایک الگ روح پر چلتی ہے تمہیں اپنی سلائندوں کا منوانا چاہیے تمہارے پاس رات تاک کا وقت ہے سوچ لو کہ جو بھی تو بڑا فیصل ہے وہ میں جو منظور ہے سیو نے آر ہی کوشش کیا تھے اوکے سر بٹ رات کو بھی میرا جواب نام ہوگا راتہ کچھ بدد تھوڑی چاہے گا اس سے حوصلہ ہارتوے کہا تھا مایوسی گناہ ہے وہ مجھے راتا ہے تمہیں کوئی نہ کوئی سرزرا ضرور ملے گا جہاں اللہ نے جہاں تک راستہ بنایا ہے وہ آگے بھی مدد کرتا ہے انشاءاللہ سیو نے پورا ازم لاجمہ کہا تھا شگیہ سر وہ جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا تھا میں نے پورجیکٹر کی سائی ریٹر تمہیں ایمیل کر دیا انشاءاللہ اللہ نے ہیر کی تو چیک کھا لینا سیو نے مسکراتوے کہا تھا اور سبانہ سان لاتوے پائے کی طرح قدم پڑھائے تھے